اسلام علیکم ایلو فرینڈ کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں میں شاید کی طرح آپ بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے والحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں بجود ہوں جی الکسوہ ٹاور مکہ میں اور یہاں میرا تین دن کا سٹے ہے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ یہاں کی انفرمیشن میں آپ تک پہنچا سکوں اگر آپ خود ویزا آپ نے لیا ہے اور آپ نے خود بوکنگ کرنی ہے تو الکسوہ ٹاور جو ہے نا ایک اچھا آپشن ہے تو ابھی میں یہاں سے آپ کو باہر لے کے جاؤں گا اور پھر وہاں سے ہم ہوتل میں انٹر ہوں گے اور پھر میں آپ کو اپنے روم کا وزٹ کراؤں گا اور پھر یہاں سے میں لے کے جاؤں گا آپ کو حرم تک تو یہاں سے آپ سارا دیکھ سکیں گے کہ یہ ہوتل کیسا ہے اور اس کی روم کی سوائی کیسی ہے اور یہاں سے جو شیٹل چلتی ہے حرم شریف کی طرف تو وہاں کا سفر اور کتنے ٹائم میں ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو چلیں آج مل کے یہ ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو لیٹس گو اہلان سہالان جی فرنڈ ہم جود ہیں جی ہوتل کے باہر تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں چلا الکسوہ ٹاور ہوتل ہے اور اس کی بھی انچائی آپ دے سکتے ہیں کتنی زیادہ انچائی ہے تو یہاں سے سب سے پہلے تو میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اندر جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو سامنے یہاں پہ ریسپشن آ جاتی ہے الکسوہ ہوتل جو ہے یہ فور سٹار ہے اور یہ پانچ ٹاور پہ مجتمل ہے ہر ٹاور پہ یہاں جینا تیس فلور ہیں اور ٹوٹو جو پانچ ٹاور کے جو رومز ہیں وہ ہیں جی پانچ ہزار پوائنٹ سو ہٹتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی زیادہ صفائی ہے اور آپ اگر اپنی بوکنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے تو چلتے ہیں مزید آگے اور جہاں پہ ویٹنگ روم ہے ویٹنگ روم ہے ہم جیسے پہنچے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بسی ہے اگر آپ اپنی چیک ان سے پہلے آ چکے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا ٹائم سپیڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ فری وائی فائی ہے اور کافی وگرہ لے کے یا درنک لے کے آپ یہاں پہ آرام سے بیٹھ کے لکھ فندوز ہو سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو شاف نظر آ رہی ہیں یہ بیسکلی ہوتل کے اندر ہی ہیں جہاں پہ آپ کوئی ریفریشمنٹ لینی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پورے ہوتل میں انہیں ڈیکوریشن پیسیز جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت رکھے ہوئے ہیں جو اس ہوتل کی خوبصورتی کو چار چاند ماشاءاللہ لگا دیتے ہیں تو چلیں ابھی چلتے ہیں اپنے روم کی طرف اور ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جو انہوں نے الیویٹر سسٹم لگایا ہوئے ہیں بہت بڑا سسٹم ہے جہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آٹھ جو لیفٹس ہیں وہ جہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور جہاں سے آپ تقریب ہونے تھوڑے سے آگے چلیں تو آٹھ اور الیویٹر جو ہیں جہاں پہ موجود ہیں اور جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں بھی یہ بندہ بھی جا رہا ہے اور جہاں سے آگے ایک اور پورچن ہے جہاں پہ آٹھ اور موجود ہیں تو چلتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا یہاں پہ تیس فلور ہیں تو ہمیں جو روم ملا ہے وہ ٹوئنٹی ون فلور پہ ملا ہے تو چلتے ہیں اپنے روم کے ساتھ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں لیفٹ کے اندر آ چکا ہوں اور آپ کو ساتھ بتاتا ہے چلوں جو گرونڈ فلور ہے وہاں پہ انہوں نے پریر حال بھی بنایا ہویا ہے اور اس کے ساتھ تھا تو واشنگ سسٹم بھی موجود ہے جہاں پہ آپ اپنے کپڑے ویرہ بھی دو سکتے ہیں تو پہنچ چکا ہوں جی اپنے ٹوئنٹی ون فلور پہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو ہمارا روم ہے جی وہ ہے ٹوئنٹی ون تھرٹی ایٹ تو چلے میں آپ کو لیکس دیتا ہوں اپنے روم کی اندر اور میں آپ کو ویزٹ کراتا ہوں روم کا تو جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہماری رائٹ سائیڈ پہ آ جاتا ہے جی واش روم جو ایک صافت اتھرا اور بڑا واش روم ہے تو یہاں سے ہم نکلتے ہیں واش روم سے آگے چلتے ہیں تو یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل بیل لگا ہوا ہے اور بلکل یہاں پہ سامنے ایک کافی سٹیشن بنایا ہوا ہے انہوں نے اور ساتھ میں ایک چیر اور میز آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک چھوٹا فریزر بھی پڑھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں تو دوسری ساتھ پہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ایک علماری بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ جہاں پہ آپ اپنے کپڑے وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ یہ ایک لاکھور ہے جہاں پہ آپ اپنے پیسے یا پرسنل چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ ہے جی روم جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اور بہت سے میں نے آپ کو ویزورٹ کر آیا پھر ویٹنگ حال میں اور ابھی آپ موجود ہیں میرے ساتھ اس روم میں تو ابھی میں یہاں سے آپ کو لے کے چلتا ہوں جہاں پہ کسپا ٹاور کی بسیں کھڑی ہوتی ہیں جو ہمیں حرم کی طرف لے کے جاتی ہیں تو وہاں سے پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا حرم کی طرف تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں تو چلتے ہیں پھر حرم شریف کی طرف یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں الکسپا ٹاور میں اور بالکل ہی یہاں سے ابھی جو دوسرا درازہ ہے جہاں سے ہم ابھی باہر نکلے گئے جہاں پہ بسیں کھڑی ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم درازے سے باہر نکلتے ہیں اور یہ سامنے جو ہے نا یہ بسز کا سٹاپ ہے ہمارا جو ٹاور ہے وہ ایک نمبر ہے اور جہاں پہ آپ دیکھیں تو سامنے آپ کو نظر آئے گا دو تین پانچ اور چار نمبر جانا وہ بس کی دوسری طرف ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہرم سے ابھی واپس آ رہے ہیں جتنے لوگ جو آنا فوٹل میں آ رہے ہیں تو جب یہ کھلی ہو جائے گی ہمیں لے کے جائے گی لیکن سے آگے بھی ایک ہے تو چلتے ہیں اسی میں ہاں جی چوتھا یہ سامنے ہے مطلب ایک دو تین چار اور پانچ سوالا یہ اللہ تعالیٰ دائم کی ویڈنگ بنی ہوئی ہے ہاں کو ویڈر کراتے ہیں تھوڑا باس کا بیسے ڈیفرنٹ بسے ہیں کیونکہ ہم نے جو پہلے یوز کی ہیں اور مطلب نیو بھی ہیں کچھ پرانی بھی ہیں تو یہ ان کی بسے سے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ہرم کی طرف میں گلیاں کا رورا میں گلیاں رورا میں گلیاں رورا میں گلیاں رورا میں گلیاں جی یہاں پہ جو ہیں سارے بسس کا سٹاپ ہے ملکہ اٹھائی جو آگے نام ان کے آگے نام اس کا سامنے لکھا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ یہ بسیس کا اسٹاب ہے جہاں پہ ابھی ہم اتر ہیں سامنے جو آپ کو یہی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ہے جی لکھ سوٹ آور کے جو پہنچ تاہور ہے تو یہ سام نہیں ہے یہاں پہ بس ٹاپ ہے اور یہ دوسری سائیڈ پہ کلاک ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے تو ابھی ہم یہاں سے پیدل جائیں گے کلاک ٹاور کی طرف اور تو چلتے ہیں حرم شریف کی طرف جی فرینڈ اس راستے سے ہم پیدل چل کے الحمدلہ آپ کو چکے حرم شریف میں اور اگر آپ بھی آپ دیکھیں تو مزید بندے بھی یہاں سے آ رہے ہیں کیونکہ پہ جو بس ٹاپ ہے وہ نیچے ہے تقریبا سات سے آٹھ منٹ کی واکنگ ہے اور اتنی پانچ سے سات منٹ جو اب بس ٹاپ لگاتی ہے جس ہم نے ایک لاکھ ٹاور ہے تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو الکسپار ٹاور کا ویزٹ کرایا روم دکھایا ماشاءاللہ صاحب تتھ رایا اور ایک بیسٹ اپچن ہے پرائس کی بات کریں تو تی سے پینتی ہیورو اور ریال میں اگر آپ کو بتا ہوں تو ایک سے بیس ایک سو بیس سے ایک سو چالیس ریال میں آپ کو اچھا روم مل جاتا ہے تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور چھاندائی ہوگی اور آپ کو اس سے ہیلپ بھی ملے گی اور انفرمیشن بھی ملی ہوگی تو ویڈیو کو میری اچھی لگیا تو پلیز لائک شیئر لازمی کریں اگر اب بھی تک چینل نہیں سبکرائب کیا تو ریکیسٹ ہے چینل سبکرائب کر دے تاکہ نہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کریں تو مجھے دینجازت ملتے ہیں آپ کے ساتھ دیکھو اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ آر نگاہ در تیرے باج انعیت فضل تیرے بولا کج نہیں بلے میرے خس خس گزنا قدر نے میرا تے میرے صاحب بڑے آیا میں گلیاں دا رورا کا رورا میں گلیاں دا رورا کا رورا اور میں گلیاں دا رورا کا رورا تے محل چڑھا